اسلام علیکم میں شبارہ معمودی بیٹس ٹینل پر آپ تمام پیارے پیارے دوستوں کو وائکم کرتی ہوں تو گائز میں یہاں موجود ہوں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ایٹے تو سمجھ جائے میں اپنے شہر میں نہیں ہوں میں گئی ہوں کسی دوسرے شہر میں جی اور میں یہاں ہوں شکارپور میں تو شکارپور میں آئی ہوں ریلیٹیف ہے ہمارے یہاں رہتے ہیں ان کے گھروں میں وزٹ کر رہی ہوں اور مجھے تو بہت اچھا لگا شکارپور اور جو جو لوگ گئے ہوں گے یہ کینان ان سب کو اچھا لگا ہوگا شکارپور کا شہر تو دھوستو مستفا بھی میرے ساتھ ہیں اور ہم پوری فیملی آئے ہیں اور سب فیملی ممبرز ہیں یہاں پر مستفا کو بھی لے کر آئے ہیں اور سردی بھی ہو رہی ہے اکھٹ بھی ہو رہی ہے دیکھیں آپ ٹوپے سے اندازے لگائیے مستفا نے ٹوپا کیا ہے ہیلو ہیلو کرو کیا مستفا ویڈیو میں آتے ہیں نا خالی میکی ہاں 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 تو سب کو کہہ دو ہیلو 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 کیچے ہو ہیلو سب ٹھیک ہے تو چلیے مستفا بھی ساتھ ہیں ہمارے اور سب لوگ آئے وے ہیں تو میں آپ سے شیئر کروں گے کچھ چیزیں اور باتیں تو اسی طرح میں ساتھ ویڈیو میں رہیے گا اور پھر آگے ہم کیا کیا دکھائیں گے مستفا سب چیزیں دکھائیں گے نا ہاں جی تو دوستو یہاں فش ریڈی ہو رہی ہے اور دیکھیں یہ رہو مچھلی ہے اور یہ بنائی جائے گی سندھی سٹائل میں اور میری پیاری بہن وہ بنا کے ہمیں یہ کھلائیں گی تو یہاں برنی تھی میں چلے آپ سے شیئر کرتی ہوں تو اس میں جو مسالے ڈالے جائیں وہ بہت سمپل ہیں کیا گیا مسالے اس میں نمک نمک میرچی میرچے دھنیا حلدی اور حلدی بس یہ چیزیں ملا کر اس فش کو تیار کیا جائے گا تو پھر آپ سے شیئر کریں گے اور اس کی مزید تیاری بتائیں گے آپ سے یہاں کھانی کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ ہماری مہمان نوازی سے احتمام کیا جا رہا ہے یہاں چاول کی تیاریاں چل رہی ہیں فش میں نے آپ سے بھی شیئر کریں تو یہ اس طرح سے اب یہاں آپ سے شیئر کریں گے تو گائز یہاں فش ہو رہی ہے فرائی اور لائٹ جا چکی ہے جیسا کہ سب جہاں ہے پاکستان کے ہر شہر میں لائٹ جانا لازمی ہے اور یہاں بھی لائٹ بھی گئی ہوئی ہے گیس بھی گئی ہوئی ہے تو سلینڈر یہاں اسٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں فش فرائی کی جا رہی ہے اور مزیدار تھی اور ریسپی دھونچی اس کی فم نے اس لئے کر دی کہ بس لائٹ تیتی اندھیرا تا تو ابھی بھی ہم روشنیوں سے آپ کو دکھا رہے ہیں تو بہت مزیدار تھی اور سردیوں کی سوگات ہے فش تو آپ کو معلوم ہے اور یہاں شکارپور کی یہ لوگ کہہ رہے ہیں بہت زبادست مچھلی ہے یہ تو ابھی ہم کھائیں گے ویسے میں نے چکی ہے ابھی ایک پیس فرائی کر کے بہن نے مجھے ٹرائی کر آیا تو بہت زبادست ذائقے دار ہے یہ تو بس ابھی یہاں پہ فش کی فرائنگ ہو رہی ہے تو گائز ہم جا رہے ہیں اب واپس کراچی ہم لے کر آئے ہیں وہاں سے سکندر کا اچار جو بہت مشہور ہے اور یہ ہمیں انہوں نے گفٹ کیا تھا تو ابھی اس کو ہم نے اوپٹ کر دیا ہے اور میں ابھی اس کو کھولتی ہوں اور اس میں کون کون سے اچار ہیں یہ آپ سے شیئر کریں گے یہ وہاں چکارپور کا بہت مشہور سکندر کے اچار تو تمام اچار وہاں کے بہت مشہور ہیں اور ہمیں بھی یہ گفٹ ملے ہیں تو یہ ماشاءاللہ اس نے چھ برمیاں تھی سرہا کی اور یہ دیکھیں مکس اچار ہے اور یہ بھی بہت لذیذ اور شاندار ہے اور یہ ہے سرکے کے ساتھ تو یہ ہے سرکے والا تو یہ اچار مکس ہے سرکے والا تو اس طرح کے یہ چھے تھے تو فرینٹس یہ ہیں سکندر کے اچار اور یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے بھی دیکھاتی ہوں مکس اچار ہے اور سرکے والا اچار ہے اور یہ تمام اچار ہمیں وہاں سے ملے ہیں اب ہم اسے کھائیں گے پھر پتہ چلگا کہ تیسٹ نہیں ہے اور ویسے میں کھاتی رہتی نہیں ہی والے اچار اور آتے رہتے ہیں ہمارے پاس یہ گفٹ کے طور پر تو یہ تھا ہمارا اچار پروڈک تو فرینٹس یہ تھی میری تھوڑا سی شیئرنگ آپ لوگ کے ساتھ جو میں نے آپ سے شیئر کری میں گئی تھی شکارپور اور شکارپور میں اس لیے گئی تھی کہ میری بہنیں ان سے چھوٹی ان کی سوسر کی دہت ہو گئی تھی تو وہاں اس سلسل میں میرا وہاں جانا ہوا تو مجھے وہاں اچھا نہیں لگا اپنا ویلوگ بنانا اور دوسری ویڈیوز بنانا تو بس جتنی بھی تھوڑی بہت میں نے بنا لی تھی اچھی ویڈیو تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور اس لیے بس جو بھی میں نے ویڈیو بنانا آپ کو اچھی لگے گئے اور اچھی لگے تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور اسی طرح آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ اور ویڈیوز میں لکھ کر آتی رہوں گے پھر ملیں گے کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ